السلام علیکم and welcome to tabin stitching i hope آپ سب ٹک ٹاک اور بہت خوش ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چینیز کالر وی کالر نیک بنانا سکھاؤں گی اور کافی آسان طریقے سے سکھاؤں گی کیونکہ یہ ویڈیو میں نے سپیشلی بگنرز کے لئے بنائی ہے یہ تھوڑا سا لگانا جو ہے ٹریکی ہوتا ہے لیکن اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے اور آسانی سے بتایا ہے تاکہ آپ کو ایزی لی سمجھ آجائے اور اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اس کی وی کالر نیکی وہ اور ڈیفرنٹ طریقہ ہے اور یہ ڈیفرنٹ طریقہ ہے اس لئے آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے گی تو آپ ویڈیو کو لائے کر دیجئے گا یہ میں نے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے شرٹ کی کٹنگ کر لیا ہے شرٹ جو ہے میں نے سمپل شرٹ کٹ کی ہے اس کی کٹنگ کی سمپل شرٹ کٹنگ کی ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے میں لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی کہ آپ کس طرح شرٹ کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اب اس کے لئے میں نے اس کے بعد میں نے یہ بکرم لے لیا ہے بکرم جو ہے اس کو میں نے اس کی لیندھ جو ہے 17 انچز ہے اور چوڑائی جو ہے اس کی ویڈت وہ 9.5 انچ ہے یہ آپ لیندھ جو ہے اپنے حساب سے اڈجسٹ کر لیں گے لیکن یہ اتنی سٹینڈر لیندھ اتنی ہی ہوتی ہے سیونٹین یا ایٹین یا سکسٹین آپ اس سے زیادہ نہیں کریں گے اور جتنی میں میرمنٹ کروں گی یہ بھی جو ہے نا تینوں سائزز کے لیے سمال میڈیم لاج کے لیے صحیح رہیں گی اس میں اگر تھوڑا بہت دفرنس ہوگا تو وہ ہاف انچ یا اتنا ہی دفرنس ہوگا سب سے پہلے اوپر میں جو میرمنٹ کر رہی ہوں 3.5 پہ میں نے نشان لگایا اس کے بعد دیپ جو ہے میں نے 7.5 پہ لگایا ہے آپ نے اوپر والا نشان جو ہے 3.5 پہ لگانا اس سے کھلا نہیں کرنا اگر اس سے کھلا کرنا ہے تو 4 تک کرنے اس سے زیادہ نہیں کرنا اس کے بعد ہم نے اس طرح لائنڈ را کر دینی ہے اور نیچے جو ہے یہاں پہ ہم نے ہافہ انچ پہ نشان لگایا ہے یہ نشان جو ہے آپ نے اتنا لگانا ہے جتنا آپ نے اس کے اندر جوڑی پٹی لگانی ہے میں نے 1 انچ کی پٹی لگانی ہے تو اس کا ہاف کر کے میں نے ہاف انچ پہ اس طرح نشان لگایا ہے اگر آپ نے 2 انچ کی پٹی لگانی ہے تو آپ نے اس کا ہاف کر کے 1 انچ پہ نشان لگانا ہے لیکن 2 انچ کی پٹی نہیں ہوتی زیادہ تر لوگ جو ہے 1 یا 1.5 انچ کی پٹی لگاتے ہیں اندر جو لگاتے ہیں ہم کولر جس کا بناتے ہیں اب یہاں سے دیکھ لیں یہاں پہ کورنر جو ہے آپ نے تھوڑا یہاں پہ راؤنڈ کرنا ہے بالکل نوکدار نہیں رکھنا دوبارہ دیکھ لیں یہاں سے میں آپ کو ڈا کر کے دکھا دیتی ہوں اس طرح آپ نے اس کو راؤنڈ میں شیپ دے دینی ہے یہاں تک آپ کو اچھی طرح سمجھ آگیا ہے اس کے بعد سائیڈ پہ آپ نے ایک اور لائن ڈرا کرنی ہے یہ آپ تھوڑے ڈسٹنس پہ ڈرا کر لیں ان دونوں لائنوں کے اوپر کٹنگ کر لیں اس طرح آپ میں سے جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کا نوٹیفکیشن بھی دبا دیا کریں اب یہ ہماری نیک جو ہے کٹنگ ہو چکی ہے اس کو اب ہم فیبرک پہ پیسٹ کریں گے اس کے لئے میں نے یہ شیٹ کے ساتھ کا فیبرک لیا ہے آپ نے اس کو اس طرح پہلے فیبرک کو پرس کر لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر نیک رکھ کے ہم اس کو اچھی طرح اس کے اوپر پیسٹ کر لیں گے اچھا یہ پیسٹ کرتے ہو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جتنا آپ نے اوپر سے کٹنگ کی ہے اتنی ہی آپ کے اوپر سے چوڑی ہو یہ نہ ہو کہ جب آپ پیسٹ کریں آپ اس کو پیسٹ کر لیں اوپر سے آپ کا پھر یہ سیون انچ پہ ہی ڈسٹنس ہوگا اوپر سے اوپن جو ہوگی سکس یا سیون انچ اس کے بعد سائڈوں سے آپ نے تھوڑا تھوڑا فیبرک چھوڑ کے باقی جو ہے کٹ کر دینا ہے یہ اسی طرح یہاں پہ ہم نے نیک بنانی ہے اس طرح ہم سیمپل نیک بناتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کولر لگانا ہے اس کے بعد سائڈیں آپ اس طرح فول کر لیں ایرن سیر اس کے اوپر پھر سلائی لگا لیں پکا کر لیں اس کو سلائی سے اب یہ میں نے اس کے اوپر سلائی لگا لی ہے اب اس کا ہم نے جو ہے سینٹر مارک کر لینا ہے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی سینٹر مارک کر لیں اور اس کے نیچے والی سائڈ سے بھی ٹھیک ہے نیچے والی سائڈ سے بھی آپ کو کیونکہ ہم نے اس کو بالکل شرٹ کے سینٹر میں رہ کے لگانا ہے تو نیچے سے بھی آپ اس کا سینٹر مارک کر لیں اب یہ شرٹ ہے میری شرٹ کا فرنٹ سائیڈ میں نے لیا ہے اس کا بھی آپ سینٹر مارک کر لیں اس کے بعد شرٹ کو ہم سیدھا بچائیں گے اور یہ والی جو پٹی ہے اس کو اس کے اوپر رکھیں گے یہ شرٹ ہم نے سیدھی رائٹ سائیڈ جو ہے اس کی اوپر کی طرف ہے سیدھی سائیڈ اور پٹی کی سیدھی سائیڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے یہ سائیڈ نیچے رکھنی ہے آپ نے اور اس طرح آپ نے اس کے اوپر سینٹر میں بلکل جو آپ نے سینٹر مارک کیے تھے ان کے اوپر اس طرح آپ نے رکھ کے اندر والی سیڈ پہ سلائی لگانی ہے اچھا اس پہ آپ اڈجسٹ کرلیں پہلے اچھی طرح اس کی سینٹر میں پننے لگا لیں کیونکہ آپ کی پٹی اگر یہ سینٹر والا نیک جو ہے آپ کی ہل گئی نا ساری تو پھر وہ سائڈوں سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے تیرہ ٹھیک ہے اب اس کی اندر والی سیڈ پہ جہاں میں میں آپ کو لائن لگا کے دکھا رہی ہوں نا یہاں پہ آپ نے سلائی لگانی ہے نیک کے دونوں سیڈوں پہ آپ اس طرح سلائی لگائیں گے میں سلائی لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ میں نے اس کے اوپر سلائی لگا لی ہے اس طرح ٹھیک ہے اب اس کی اندر والی سیڈ پہ ہم تھوڑا تھوڑا فیبرک چھوڑیں گے اور اس کو کٹنگ کر لیں گے آپ نے کٹنگ کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے آپ نے نزیق سے بھی کٹنگ نہیں کرنی اور بہت دور سے بھی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا کپڑا جو ہے اس کے دھاگے بگرہ نکلتے ہیں تو آپ تھوڑا دور سے کٹنگ کر لیں کیونکہ وہ دھاگے نکل کے پھر بعد میں نیک خراب ہو جاتی ہے یہاں پہ کورنر پہ آپ نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہے اور اس کو اندر کی طرح فولڈ کر کے آپ نے اس طرح اندر کی طرح فولڈ کرنا اور آئرن سے اچھی طرح پریس کر لینا ہے یہاں سے بھی آپ نے نوک جہ وہ اچھی طرح نکال لی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ اس کو اس طرح آئرن سے پریس کر لیں گے اور پھر اندر والی سیڈ پہ ہم ترپائی کریں گے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح پریس کر لیا اور اب ہم آگے کا جو کام ہے وہ نیچے پہلے آپ ترپائی کر لیں ٹھیک ہے باقی کنکہ ہم بعد میں بنائیں گے پہلے آپ اس سیڈ پہ دونوں طرف ترپائی کر لیں گے تو اسے اب ہم اس کے شولڈر اٹیج کریں گے یہ اس کے اوپر اب ہم نے جو بیک سائڈ ہے اس کو بھی ہم نے اس کے اوپر الٹا بچانا یعنی کہ سیدھی سائڈیں دونوں جو ہیں وہ اندر کی طرف ہوگی اور الٹی سائڈے پہر کی طرف ہوگی اور ہم اندر شولڈر کی سلائی لگا لیں گے ٹھیک ہے میں ترپائی کر کے اور شولڈر کی سلائی لگا کے پھر آپ کو دکھاتی ہیں یہ میں نے اس کی ترپائی بھی کر لیا اور اس کے شولڈر بھی اٹیج کر لیا ہے اب ہم بیک نیک کو تھوڑی سی شیپ دیں گے آپ سیدھا بچائیں گے اس کو شرٹ کو اور بیک نیک کو جو ہے ہاف انچ آپ اندر کی طرف تھوڑا ڈیپ کریں گے زیادہ نہیں کرنی بس یہاں پہ آپ نے ہاف انچ پہ لائن ڈراؤ کرنی ہے اس طرح اس طرح اس کے اوپر ڈراؤ کر کے اب ہم اس کیو کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد میں اس کے اندر لگانے کے لیے پٹی کی میجرمنٹ کریں گے اپنے اس طرح اس کو رکھنا ہے اور یہاں سے سارا میئر کرنا ہے نیچے تک یہاں پر میری ایک سائیڈ ٹونٹی ون انچ بنی ہے تو میں اس کو اس طرح فول کر لوں گے دوسری سائیڈ کے لیے اور یہ ہماری بن جائے گی فورٹی ٹو انچ اس میں آپ نے دو انچ ایکسٹرا مارجن رکھنا ہے آپ اس پٹی کے لیندھ جو ہے وہ کم نہیں رکھیں گے آپ نے زیادہ مارجن رکھنا ہے تو بے شک زیادہ رکھ لیں کیونکہ وہ نیچے اڈجسٹ ہو جائے گا لیکن اگر چھوٹی ہوگی پٹی تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا پٹی میں نے پہلے 44 انچ لیندھ کی کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے اور اس کی چڑائی جو ہے وہ 3 انچ ہے 3 انچ اور جو اس کی لیندھ ہے وہ 44 انچ اب یہ چڑائی اس کی 3 انچ کیوں لی ہے کیونکہ یہ اس طرح اس کو فولڈ کیا کھول کے ہم اس کی چڑائی دیکھیں گے تو یہ 3 انچ ہے فولڈ کریں گے تو یہ 1.5 انچ رہ جائے گی یہ 1 انچ کی پٹی جو ہے وہ ہماری باہر نظر آئے گی اور 1.5 انچ جو ہے وہ ہماری سلائی میں مارجن آ جائے گا آپ نے اس کو اس طرح فولڈ کر لینا اور یہاں پہ 1 انچ پہ اگر آپ پہلے لائن کو لگا لیں ڈراؤ کر لیں تاکہ آپ کو پٹی لگاتے ہو اندازہ رہے کہ آپ نے یہ کہاں کہاں پہ سلائی لگانی ہے ابھی اس کے اندر لگانے کے لئے میں نے ٹرائنگل بنا کے رکھے ہوئے ہیں پہلے اورگینزا کے ٹھیک ہے آپ نے اس پٹی کو سیمپل رکھنا ہے سیمپل رکھنا ہے اس کے اندر کوئی ڈیزائننگ بغیرہ کرنی ہے تو وہ کر لیں ٹھیک ہے ٹرائنگل بنانے کا جو سب کو طریقہ پتا ہوگا آپ نے میں نے 2-2 انچ کا 2 انچ اوڑا اور 2 انچ لمبا جو ہے کپڑا اس طرح کھاٹا ہوا اور اس کو اس طرح فولڈ کر لیا ہے ٹرائنگل کی شکل میں اب میں آپ کو دکھا بتاتی ہوں کہ پٹی آپ نے کس طرح اٹیج کرنی ہے پٹی اٹیج کرنے سے پہلے اگر آپ پٹی کے اوپر ٹرائنگل پہلے لگانا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑے تھوڑے دیسٹنس پہ ٹرائنگل لگا سکتے ہیں لیکن میں جب پٹی اٹیج کروں گی تو ساتھ ساتھ ہی ٹرائنگل لگا لوں گی ٹھیک ہے آپ اگر بگنرز ہیں نا تو آپ پہلے ٹرائنگل پٹی کے اوپر اٹیج کرنے تاکہ آپ کے کسی گلوو بغیرہ سے اٹیج کرنے تاکہ آپ کے وہ جگہ پر فکس رہے ہیں اور بعد میں نیٹ لک آئے نیچے والی سائٹ سے ہم سلائی لگانا سٹارٹ کریں کہ پٹی کو آپ نے نیچے رکھنا ہے اور اوپر جو ہے ہم ساتھ ساتھ سلائی لگاتے جانا اس طرح ہاف انچ جو ہے پٹی اندر کی طرف سلائی میں جائے گی اور وان انچ جو ہے وہ باہر کی طرف نظر آئے گی اب جہاں پہ آپ نے ٹرائنگل لگانے ہے وہاں پہ ساتھ ساتھ اس طرح اندر رکھ کے ٹرائنگل لگاتے جائیں اسی طرح ساری پٹی ہم بیک سائٹ سے بھی اٹیج کرنے گے بیک سائٹ پہ آپ نے کس طرح اٹیج کرنی ہے وہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں تک ہم نے فرنٹ کی ایک سائٹ کی پٹی لگا لی ہے اب بیک سائٹ پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پٹی کس طرح لگانی ہے یہاں پہ دیکھیں جب ہم بیک سائٹ پہ پٹی لگائیں گے تو جو بیک ہمارا بیک سائٹ ہوگی اس کو آپ اندر کی طرف فولڈ کریں گے کیونکہ فرنٹ والی سائٹ پہ ہم نے نیک بنائی ہوئی ہے تو اس کے آپ تاگے وغیرہ نہیں نکلیں بیک سائٹ پہ ہم اس طرح فولڈ کریں گے فیبرک کو تھوڑا سا اندر ہاف انچی فولڈ کر لیں اور اس کے اوپر ہم اس طرح سلائل لگاتے جائیں گے ٹرائنگل آپ نے جہاں جہاں رکھنے ہے وہاں وہاں آپ رکھتے جائیں ساتھ ساتھ اور اسی طرح ہم ساری پٹی کو اٹیج کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کی اندر والی سائٹ پہ فینشنگ کریں گے نیچے سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ انڈ پہ جا کے آپ نے کس طرح کرنا ہے میں اس کے اوپر جو ٹرائنگل لگا رہی ہوں وہ دو 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 دسٹنس پہ لگا رہی ہوں یعنی کہ تری انچ کا سینٹر میں دسٹنس ہے اور دو دو ٹرائنگل کٹھے لگا رہی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ نے ایک سائٹ پہ ٹرائنگل لگانے ہے تھوڑے دسٹنس پہ لگانے یہ آپ کی اپنی چوائیس ہے آپ نے جس طرح بھی لگانے جس طرح کا ڈیزائننگ کرنی ہے سینٹر میں جو ان کے دسٹنس ہے دونوں ٹرائنگل کے وہ 3 انچ کا ہے اور میں نے نیچے والی پٹی پہ سٹارٹ میں وہ ٹرائنگل نہیں لگائے تھے جو سائٹ میں نے اوپر کرنی ہے یہاں سے دیکھیں یہاں پہ آپ کی مرضی ہے آپ نے جو بھی سائٹ اوپر کرنی ہے آپ اوپر کر سکتے ہیں نیچے انڈ پہ جا کے جو سائٹ آپ اوپر کریں گے اس سائٹ پہ آپ پھر انڈ پہ بھی ٹرائنگل لگائیں گے کیونکہ میں نے نیچے جب سٹارٹ کیا تھا تب میں نے ایک سائٹ پہ ٹرائنگل اوپر سے سٹارٹ کیے تھے اب انڈ پہ جو سائٹ میں اوپر کروں گے اس سائٹ پہ میں ٹرائنگل نیچے انڈ پہ لگاؤں گی یہاں سے آپ نیچے سے اچھی طرح پکا کر لیں دونوں سائٹوں پہ اس کے بعد اب ہم اس کو اندر والی سائٹ کے اوپر ترپائی کریں گے اور یہ سینٹر میں جو پٹی ہماری ساری اوپن ہے اس کو ہم سلائی کریں گے پٹی ہماری لگ چکی ہے اور دیکھیں کتنی نیٹ لگی ہے اور یہاں تک آئی ہو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اب اوپر سے ہم اس کی پٹی اور نیک جتنی آپ نے اوپن رکھنی ہے پاکی نیچے والی سائٹ سے پٹی کے اوپر ہم سلائی لگا کے اس کو فکس کریں گے ہم نے اوپر جو ہے سیون پنٹ فائیو انچ پہ پہلے وی رکھا تھا نا تو ہم اتنا ہی اسے تھوڑا سا میں ہاف انچ زیادہ کر رہی ہوں ایٹ پہ میں نشان لگا رہی ہیں دونوں طرف ایٹ انچ تک میں اوپر سے نیک اوپن رکھوں گی اور نیچے باقی ساری جو نیک ہے وہ ہم سلائی کر لیں گے یہاں سے آپ اس طرح ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے پٹیاں اور ایٹ انچ پہ جہاں تک ہم نے مارک کیا ہے ساری وہاں پہ تک سلائی لگا لیں گے میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں اس طرح ساتھ ساتھ جب آپ نے سلائی لگانی ہے تو ٹرائنگل آپ کے سلائی کے اندر دب نہ جائیں اس کو ہاتھ سے سائیڈ پہ کرتے رہیں اور اس طرح آپ ساری جو ہے اوپر سلک سلائی لگا رہے ہیں یہاں تک ایٹ انچ پہ ہم نے مارکنگ کی تھی یہ ہماری نیک جو ہے نیچے سوچو کہ آپ بیک سائیڈ کے اوپر میں نے پہلے ہی اس کے اوور لاک کر لیا تھا لگانے سے پہلے پٹی کو آپ چاہیں اگر آپ نے اوور لاک کر لیا تو ٹھیک ہے لیکن اوپر سے جو کالر ہے تو وہاں سے آپ کو اس کو اندر کی طرف فولڈ کرنا پڑے گا کیونکہ اوپر کالر سے آپ کو اس طرح نظر آئے گی تو پھر وہ بجی بری لے گی یہاں سے آپ نے جو اندر کی طرف اس کو ہم نے فولڈ کرنا ہے اس طرح اور اس کی ترپائی کر دینی ہے اب تھوڑا تھوڑا فولڈ کر لیں اس طرح اور اس کی ترپائی کر دیں ساتھ ساتھ اس کے بعد میں اس کو آپ کی فائنل لک دکھاتی ہوں نیچے والی سائیڈ سے جہاں پہ آپ نے اندر کی تھی پٹی وہاں پہ بھی آپ نے اچھی طرح فینش کر لینا ہے تاکہ آپ کے دھاکے وغیرہ نہ نکلیں تو یہ اس کی فائنل لک ہے آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کوئی بھی question ہوگا تمہیں اسے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ